ترکی اسرائیل ترکی فواج کے علاوہ ترکی کی خفیہ جنسی کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ سان دوہزار اکیس میں ترکی طاقت کے لحاظ سے کس مقام پر پہنچ چکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم مقاعدہ آغاز کریں التماع سے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیلک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نگانے والی ویڈیو سب سے پہلے ملت رہیں تو ناظرین سان دوہزار اکیس میں ترکی نے دفاعی طور پر انتہائی حیرت انگیز طور پر ترقی کی اس کے پاس جدیترین ایس فور ہنڈرٹ دفاعی نظام بھی موجود ہے جس نے روس سے کھریدا ہے ترکی کے پاس دشمنوں کے مزائل کو ہوا میں ہی برباد کرنے کے لئے جدیترین دفاعی نظام موجود ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ قطعہ دفاعی نظام ایس فور ہنڈرٹ ہے جس کا اوپر ذکر کیا جا جا جکا ہے یہ نظام انٹی بلیسٹک مزائلوں سے معمول ہے اور دوہزار سترہ میں ترکی اور روس کے درمیان اس سسٹم کی قریداری کے لئے معاہدہ ہوا جس کی مالیت دو اشارہ پانچ ملین ڈالر تھی ترکی کو یہ سسٹم باران جولائی سان دکیس کو دیا گیا اس نظام کی چار عدد بیٹرینیں ترکی کے پاس موجود ہیں یہ بیٹرینیں فائر یونٹ سے منسلک ہوتی ہیں اس معاہدہ کتاہ ترکی کو 192 مزائل بھی فرام کیا گئی ترکی کا یہ دفعہ نظام اتنا مضبوط ہے اگر اسرائیل ترکی پر اپنے سارے مزائل بھی داگ دے تب بھی ترکی کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا یہ نظام بیاک وقت اسی مزائلوں کو ہوا میں ہی بسم کر سکتا ہے ترکی اگر اس نظام کی چار بیٹرینیں استعمال کرے تو بیاک وقت 320 مزائلوں کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسرائیل کے پاس اس وقت اتنے مزائل بیسے بھی موجود رہی یہ نظام ایک ہی وقت میں 160 مزائل داگنی کی صلاحیت سے لحظ ہے اس میں اس طرح کا نظام بھی موجود ہے کہ اگر ایک مزائل اپنے نشانہ خطابی کر لی یا دشمن کی ضد میں آ جائے تو فوراں دوسرا مزائل اس کی جگہ پر خود با خود چل بڑتا ہے اور دشمن کے مزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ بات دیگر دو مزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس لئے کہ دشمن کے پاس 50 مزائل موجود ہوں تو اس کے ذریعے سو مزائل داگے جائے گی تاکہ کوئی بھی دشمن کا مزائل باشے نہ پائے اس کے رفتار ہوا سے چونہ ہونا ہے یہ گھنٹے میں سترہ ہزار کی دوری پر ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چین سو کلومیٹر دور اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو پرکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یعنی اس کی موجودی کے پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر دشمن کے مزائل کو ڈیٹیکٹ کر لے تو صرف 35 سیکنڈ میں اس پر وار کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور دشمن کے مزائلوں اور تیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ ترکی بھی ایٹمی طاقت بان چکا ہے اور اس کے پاس اس وقت اکتالیس کا قریب ایٹمی مزائل موجود ہیں ترکی کے پاس جدید رین مزائل بھی موجود ہیں جن میں بورا مان جس کی رینج 500 کلومیٹر ہے اور بورا ٹو کی رینج 1100 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ ترکی کے پاس ایلی ٹرین مان مزائل بھی موجود ہیں جس کی رینج 150 کلومیٹر اس کے ورینج نمبر ٹو کی رینج 200 کلومیٹر ورینج نمبر ٹری کی رینج 900 کلومیٹر اور وریا نمبر فور کی رینج پچی سو کلومیٹر ہے اس مزائل کا وریا نمبر فور اتنا طاقتوار ہے کہ منٹو میں پوری اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ترکی کے پاس اس طرح کے بیس مزائل موجود ہیں اب کرتے ہیں ڈرون کی بات تو ناظرین ترکی کے پاس اس وقت ساڑھے تین سو ڈرون موجود ہیں جن میں ٹی بی ٹو یا سے خطرناک ترین ڈرون موجود ہیں ان کی تدار اٹھانوے ہیں اس ڈرون میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے خطرناک ترین مزائل سسٹم بھی لگایا گیا اس میں ایم میں ایم گائیڈڈ مزائل سسٹم بھی نصب کیا گیا اور کلسٹر مزائل بھی لگائے جن کی تدار ستر کے قریب ہیں اس ڈرون کے ذریعے سے لیزر راکٹ بھی پھینکے جا سکتے ہیں اس کرفتار دو سو بیس گلومیٹر ہے اور ستائس گھنڈے تک مسلسل ہوا میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ترکی کے پاس ان ڈرون کے علاوہ ستائس انکہ ڈرون بھی موجود ہیں ان کے اندر بھی وہی قصوص یاد ہیں یعنی یہ بھی لیزر راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مزائل بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں لیزر گارڈی راکٹ بھی نصب کیا گئی یہ دنیا کے خطرناک سرین ڈرون ہے اس کے سپیٹ دو سو سزار کلومیٹر فی گڑڈہ ہے اور تیس ہزار فیٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہوا میں چوبیس گڑڈے تک پرواز بھی کر سکتا ہے جہاں تک ترکی کی فضائیہ کا تعلق ہے تو ترکی کی فضائیہ میں ایک ہزار چپن جنگی تیارے موجود ہیں جس کی وجہ سے ترکی کی فضائیہ دنیا کی طاقت اور ترین فضائیہ میں نمبر نائن پر آتی ہے ترکی کی فضائیہ میں دو سنوے فائیڈر تیارے بھی موجود ہیں اس کلاوہ ایف فور فینٹم تیارے بھی موجود ہیں جن کے زیادہ 48 ہے یہ تیارے امریکہ سے حاصل کیے گئی اس کلاوہ ترکی کے پاس ایف سولان فالکن تیارے بھی موجود ہیں جن کے زیادہ 248 ہے یہ تیارے ترکی نے امریکہ کی مدد سے اپنے ہی ملک میں تیار کیے یہ جدیدرین جنگی تیارے ہیں جو ہر طرح کے مزائل بمبوں اور راکڑوں سے لیس ہوتی ہیں ان کے رفتار 2021 کلومیٹر فی کرتا ہے جنگی ساہد سمان کی ترسیل بھی ایک عام مسئلہ ہوتا ہے تنچہ ترکی کے پاس ساہد سمان کی ترسیل کل کی اسی ٹرانسپورٹر تیارے بھی موجود ہیں جن کے ذریعے سے فوجی ساہد سمان ٹینک توپیں اور بکتر بام گاڑیاں وغیرہ ایک جگہ سے دوسر جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں پائلٹ کی ٹریننگ بھی بہت ضروری امر ہے اس لئے ترکی کے پاس دو سو تریہتر ٹرینر ائرگرافٹ بھی موجود ہیں جن سے پائلٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے افواج کا ایک عام کام سپیشل میشن بھی ہوتا ہے جس کے طاعت وہ مختلف کاروائیاں کرتے ہیں ترکی کے پاس اس کام کے لئے بھی تیارے موجود ہیں اس کلوہ ٹینک شکن تیارے بھی موجود ہیں ہیلیکاپٹر کا بھی فوج کے اندر بہت عام کردار ہے ترکی کے پاس چار سو اکتر ہیلیکاپٹر بھی موجود ہیں جنیاں کی خطرناک ترین ایرگنسیوں میں شمار ہوتی ہے اس کا آگاز 1965 کو کیا گیا اس ایرگنسی نے بہت سے خفیہ کارنامہ میں سارا انجام دی گئی جن میں ایک عام کارنامہ یہ ہے جب برما میں مسلمانوں کو سریعام شہید کیا گیا تو ترکی نے برما کی حکومت کو وارننگ دی تھی کہ خود کنٹرول کرے لیکن اس نے کان نہ دھرا تو ترکی نے تالوان کو برما بھیجا جنہیں نماغ کاروائیاں کی جس کے وجہ سے برما میں سکون ہو گیا ترکی نے تالوان کو خود فنڈنگ بھی کی اور سلا بھی باہم پوچھایا اس اجن سے کسلانہ خرجہ دو اشاریہ دو بلینڈ ڈالر ہیں اس میں جنٹو کی ضد آٹھ ہزار ہے دو اثر سترہ میں آئی ایس آئی اور ترکی کی ایم آئی ٹی نے مشترکہ مشکل بھی کی تھی ترکی کی عبادی کا ذکر بھی کرتے چلیں کہ ترکی کی کل عبادی آٹھ کروڑ ہے ترکی کی فوج کا مقام طاقت کے لحاظ سے گیاروہ ہے ترکی کی فوج کے پاس تین ہزار پنتالیس ٹینک موجود ہیں جن میں داس آرٹرلی ٹینک ہیں یہ ٹینک خود ساکتا ٹینک ہیں اس کے رفتہ ستر کلومیٹر فیک ہنٹا ہے اس کے رہی پانچ سو کلومیٹر ہے اس کے اوپر دو گنوں کے علاوہ مشن گن بھی لگائی جاتی ہے ترکی کے پاس لیو پارٹ ون اور لیو پارٹ ٹینک بھی موجود ہیں جو کہ جرمن ساکتا ہیں ساسو راکٹ پروڈیکٹر موجود ہیں عوام میں موجود دشمن کے تیاروں اور ڈرون کو تباہ کرنا کے لیے ترکی کے پاس چین قسم کی گنیں بھی موجود ہیں جن میں ایک گن کارکٹ نامی ہیں جو کہ سب سے زیادہ قطرناک سمجھی جاتی ہے ترکی کی نیوی کے پاس ایک سو چالیس نیول شپٹ ہیں ترکی کے پاس سولہ فرائی گیٹس موجود ہیں اس کلومت ترکی کے پاس آپ دوستوں کی تعداد بارہ ہیں ترکی کی فوج کا دفاعی بجٹ اس فورس کا قام خصوصی نوائیت کی سرگرمیہ سر انجام دینا ہے ان جوانوں کے پاس جدیدرین خودکار سسٹم سے لیس اتیار موجود ہوتی ہیں جن کیاکہ سائلانسر بھی لگائے جاتی ہیں تو ناظرین آبتہ کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تار انفرمیٹیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہم محلوز اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تار انفرمیٹیو سب سے پہلے بنات رہتے ہیں اور ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ اور پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کے وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازد برقرار رکھے ہوئے ہیں ناظرین اگلی ویڈیوزہ کے جازت چاہوں گا اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت زیادہ کیا رکھئے گا اللہ نگے پان